آخر میں میں علامیہ پیش کرتا ہوں سویڈن میں اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں فرانس میں غستاخانہ خاکے بنانے والوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے انہیں مسلمانوں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان پر قانون نموس رسالے صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جا سکے سویڈن ناروے اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں غستاخانہ خاکے چھاپنے والے چارلی ہیڈو کے عملے پر حملہ کرنے والا نموس رسالت کا پیرے دار اور امت مسلمہ کا ہیرو ہے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مضبوط مسلم بلاغ کا قیام ناگزیر ہے مسلم ممالک اپنی علیہ دا تجارتی منڈی بینک اپنی مسنوات مسلم یونائٹڈ آرمی اور اپنے ذرائع بلاغ تشکیل دیں مسلم حکمران توفظ نموس رسالت کے حوالے سے اقوام متعدہ میں قانون سازی کے لیے اپنا کردار ادا کرے وزیراعظم عمران خان کا اقوام متعدہ میں خطاب کے دوران غستاخانہ خاکو کے معاملے کو اٹھانا خوش آئین رہے عرب امارت اور بحرین کا اسرائیل کو تسلیم کرنا امت مسلمہ کی پیٹھ میں کھنجر گھوپنے کے مترادف ہیں یہ مسلم امہ اور خاص طور پر فلسطین کے ساتھ غداری ہے ہم اس کی پرزور نظمت کرتے ہیں ازادی ازار رائے کی آر میں مسلم امہ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے ہم اس کی پرزور نظمت کرتے ہیں پاکستان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تحر رضی اللہ علی مجمعین کی مبینہ گستاکی کرنے والوں کو فلفور گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے لبیت اسلام کا امفرس میں شریف تمام علماء مشایق نے محافظ صدیق اکبر و صدیقہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصیر سربراہ اور تحریک سرائط مستقین کے بانی مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی کی بلا جواز گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کی جلد از جلد بائزت رہائی کا مطالبہ کیا پاکستان میں سیکولارزم اور اوریانی فہاشی کے بڑھتے ہوئے سلاب کو روکنے کے لیے محصر اقدامات کیے جائیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے اوقاف بل میں غیر اسلامی شکوں کی منظوری غیر آئینی اور غیر شریح ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے مساجد و مدارس کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی کو ہم برداشت نہیں کریں گے کم سن بچوں اور عورتوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے حکومت اور ادارے ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم اور مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام چین کی زندگی گزار سکیں آخر میں آئندہ کا جو لاعہ عمد دے رہے ہیں وہ زلہ لاہور میں انشاءاللہ ٹاؤنز کی سطح پر تحفظ صحابہ اکرام وحال بیت اتحار ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا ٹاؤنز سطح پر انشاءاللہ یہ اتمام کیا جائے گا اور چاروں سوپوں میں مشمول آزاد کشمیر میں رکنیت سازی کی مہم کو انشاءاللہ تیز کیا جائے گا پاکستان کے چاروں سوپوں مشمول آزاد کشمیر میں تحفظ نموس رسالت و تحفظ نموس صحابہ وحال بیت کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا تو یہ کانفرنس انشاءاللہ ہر زلے میں ہوں گی اور پورے ٹاؤنز میں ہر ٹاؤنز کی الادہ الادہ انشاءاللہ ریلیوں کا مارچ کا یہ نقاد کیا جائے گا انشاءاللہ اس کی تیاری کی جائے گی